اسلام علیکم گائز ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا آج جو ہے وہ ہم پہلے یہ چوزوں اور بٹیروں کے جس کے آس پاس جو گاندینوں نے پھینکا ہے اس کی صفائی کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے بسیلی دانہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ان کے واتر فیٹرز جو ہے وہ دھو کے ساف کر دیں گے تاکہ ان کو فریش پانی مل جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوزیں وہ بہت بیتاب ہو رہے ہیں تو چلے ہم جلدی دو چر کام کر لیتے ہیں چلو پیچھو جو پیچھو جو پیچھو جو باہر نہیں آرہا چلو 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 پیچھو جو اوہ یار کیا ہو گیا آج تم لوگوں کو لے دیں یہ بہت جلدی ہے تم لوگوں کو باہر آنے چلو انتر اور بٹیروں کی بھی ٹرے ہم نکال لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے فیٹ جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں بٹیر بھی جو ہے ہمارے بولنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کافی شور ڈالتے ہیں یہ رات کو بھی اکثر سوٹے میں ان کی آوادیں آتی رہتی ہیں کیونکہ ہمارا کمرہ جو ہے نا وہ بسکلی ان کے ساتھ ہی ہے بلکہ اور چیزوں کو دیکھیں کتنا ان کو ستاولے ہو رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور اس کو ہم رکھتے ہیں چلو تو کیوں بہتیے ہیں تو کیوں بہتیرہ آ گئے ہو تم چلو چلو شاہلا جا دیکھیں سارے چوزیں چاہے ہیں کھانا کھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اسی طرح بتیروں کو بھی ہم یہ ڈال جاتے ہیں ہم ہم کر جاتے ہیں اس ایریا کی صفائی وارٹر فیڈرز جو ہیں وہ میں نے دھو کے اچھی طرح برش سے جو ہیں وہ ساف پانی سے بھر لی ہیں اب بیسیکلی ان کو لے کے چلتے ہیں کے کر کے اور جا کے جو ہیں نا وہ ان کے کے جز میں لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوزے جو ہیں وہ کھانا کھانے میں بیتی ہیں ابھی دروازہ کھولتے ہیں انہوں نے کہنا ہمیں باہر نکال دیکھیں دیکھو آگے ایک تو چلو پیچھو جو آگے چل کے جو ہے وہ میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ایکے کر کے جو ہیں میں اپنے سارے چوزے آپ کو تسلی سے ان کے فیچرز دکھاؤں گا سارے ان کی نلیاں ان کے پر کیسے ہیں اور بیسیکلی چنچے کیسے ہیں ان کی کنگلیاں کیسے سارا کچھ دکھاؤں گا اور آپ لوگ مجھے پھر بتائیے گا کہ اس میں سے کتنے میل اور کتنے فیمیل نکلیں گے چلو بٹیروں کا پانی بھی رکھا گیا ان کے کام جو ہیں وہ اب ہتم ہو گئے ہیں ان کو شام کو دوبارہ ان کا دانہ پانی چینج کریں گے یہ ابھی میں جو ہے وہ اپنے کمپیٹر ٹیبل پہ آ گیا ہوں اور آج کا ہمارا نیکس اجنڈا یہ ہے کہ یہ جو نیچے باؤنٹری بنانی ہے انٹوں کی ہم نے اس کے لئے کوئی ہینٹیں سیمنٹ اور ریت ڈھونڈیں اور کوئی مستری ڈھونڈیں جو یہ ہمیں بنا دے تو جن لوگوں نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ کل کی ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں اور ہینٹوں کی باؤنڈری پہلے بنانے اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بنے گی تو پھر ہی بیسیکلی اوپر جو ہے وہ کیج سیٹ اپ جو ہے وہ بن سکتا ہے تو چلیے پھر ہم جو ہے وہ نکلتے ہیں گھر سے اور ڈھونڈتے ہیں ہمارے لئے مستری اور یہ جو سمان چاہیے بنانے کے لئے وہ ڈھونڈتے ہیں تو چلیں گائز پھر ہم چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آس پاس کہاں سے ہمیں ہینٹیں بغیرہ مل جائیں گے اور جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم سیٹ پیلٹ لگا لیتے ہیں سیٹ پیلٹ لگانا بہت ضروری ہے جوڑی ڈرائیف کرتے وقت اور اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ بیسیکلی ڈرائیف سٹارٹ کرنی چاہیے جوڑی ڈرائیف جوڑی ڈیو 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 یقید تو گائز ہم اس دکان پہ آئے تھے یہاں سے ہم نے دو سو اینٹ دو بوریاں سیمنٹ کی اور دس فٹ ریت جو ہے وہ ان سے لے لیا ان کو پیسے جو ہیں وہ دے دی ہیں اور ایک بندہ اس سے بات ہو گیا ہے وہ مستری کا کام کر دے گا گھر میں اس کو سمجھا دیے کہ کس طرح ہم نے باؤنڈری بنانی ہے اور اس نے بسکلی یہ کہا ہے کہ آپ کوئی اور مزدور لیں جا کے جو بسکلی یہ کرے کہ آپ کا چھت پر یہ سمان سارا چڑھا دے اور سمان چڑھ جائے گا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا میں آج یہاں کل آپ کا یہ باؤنڈری ہیں وہ بنا دوں گا تو بسکلی اب کرتے ایسے ہیں کہ ہم نے ادھر تو آرڈر دے دیا اپنا اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں اور وہاں چل کے کوئی ہم جو ہے نا وہ مزدور شزدور جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں تو گائز ہم نے جو ہے نا وہ مستری ایک لے لیا اور اب جس سے ہمیں اینٹیں اور سیمٹ لینا ہے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تو جا کے جو ہے وہ پھر وہاں سے رکشے والے کو پکڑتے ہیں سمان لوڈ کرواتے ہیں اور پھر گھر لے کے جاتے ہیں اور جو مزدور بھائیوں ان سے جو ہے نا وہ سمان اوپر رکھواتے ہیں سارا چھت پر تو گائز ہماری یہ اینٹیں ایک جہاں سے لوڈ ہو کے آ گئی ہیں اب بس یہ دس پت ریٹ اور دو سیمنٹ کی بوریاں پکڑنی ہیں ان سے اور پھر جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں گھر اور اپنی چھت پہ ان لوڈ کرواتے ہیں ریٹ ہماری جو ہے وہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد سیمنٹ کی دو بوریاں رکھیں گے پھر جو ہے وہ چلتے ہیں گھر کی طرف یہ جی سمان ہمارا گھر پہ آ گیا اب یہ ان لوڈ ہونے لگا ہے ان لوڈ ہوتا تھا پھر اوپر لے کے جاتے ہیں ان سے یہ جو ہے ہم چھت پہ آ گئے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ ہم نے بسیکلی بنانا ہے کام کروانا ہے تو ہم یہاں پہ سائیڈ پہ کر کے جو ہے نا وہ اپنا سمان مزدور کے تھوڑ اتروا رہے ہیں اور جیسے ہی سمان پھر اتر جائے گا تو پھر اس کو دیاری دے کے اس کو فارغ کر دیں گے اور کل کا جو بیسیکلی اجنڈا یہ ہوگا کہ مستری کو ہی دو تین مستریوں سے بات چل رہی ہے کسی مستری کو بلوا کے پھر جو ہے نا ادھر باؤنڈریاں بنوا لیں گے کل انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ شورٹ بریک کے بعد اللہ حافظ